ہلو اینڈ ویلکم اسلام علیکم آداب کیسے ہیں آپ سب آج بات کرنے والا ہوں سری نگر سے لدہ کی طرف جانے والی سفر کا روڈ کا چار سو ستارہ کلومیٹر راشتر جراج مارک نیشنل ہائیوے این ایڈز وان کی بات کرنے جا رہا ہوں جہاں پر ہر دن ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی اور بڑی گاڑیاں گزرتی ہیں وہیں پر لاکھوں کی تعداد میں سیلانی اور لیبر اس روڈ سے گزرتے ہیں بات کریں روڈ کی روڈ کے اوپر بہت سارے ٹورچ سپارٹ آتے ہیں سب سے پہلے بات اگر کریں ہم کنگن کی کنگن ایک خوبصورت علاقہ ہے جہاں پر آبادی بھی اگر بات کریں کنگن کے بعد کی تو کنگن کے بعد ٹھیک سونا مرک آتا ہے جہاں پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیلانی آتے ہیں اور اسی طرح یہاں پر اگر آج بھی ہم بات کریں سونا مرک میں چہل پہل دیکھنے کو ملتا ہے سونا مرک کے بعد ٹھیک زوجلا چیرتے ہوئے اپنے اس خوبصورتی کو نکھارتے ہوئے ہر ٹورسٹ کا دل لباتا ہے بات دراس کی کریں یا کرگل کی کریں یا لامو یورو کی بات کریں ہر ٹائم اس وادی نے لوگوں کا دل لبایا ہے آج اسی سب کو آپ کو دکھانے کی کوشش کریں تو ویڈیو میں ہینڈ تک بنے رہیے گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ناظرین بات اگر کریں زوجلا پاسنگ زوجلا چار مہینے تک سردی کے چار مہینے تک بلکل کلوز رکھتا ہے زوجلا پاسنگ کو لگ بگ اپریل پندرہ کے بعد ہی کھولا جاتا ہے اس کے بعد گاڑیوں کا عام دورہ پھر سے اس روڈ پر سٹارٹ ہوئی سونا مرک اپنے آپ میں ایک خوبصورت ٹورس سپارٹ ہے جہاں پر لاکھوں کی قیدات میں ہر سال سیلانی آتے ہیں سونا مرک میں کہیں ساری فیلموں کی شوٹنگ ہو چکی ہے ابھی تک جس میں اگر بات کریں بجرمی بھائی جان ایک مشہور علم سلمان کھان ہے ناظرین بات کریں زوجلا پاس کی زوجلا پاس لگ بگ نو مہینے تک برف سے ڈکا رہتا ہے اور وہ برف اپنے آپ میں ایک سلطھی ترشاہ دیتا ہے بات کریں اس کے بعد زوجلا کے بعد دراز کی زوجلا کے بعد کچھ ہی ٹائم کے بعد یہاں پر ایک اور نیا موڑ ایک اور نیا نئی جوکی آتی ہے اس کو مینا مرگ کی دیتا ہے مینا مرگ ایک خوبصورت جو سپارٹ ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک پولیس چوکی بھی یہاں پر تائنات جہاں پر گاڑیوں کو روکنے کا اور چکنگ کا کام کیا جاتا ہے جب مینا مرگ سے دراز کی اور گاڑی بڑھتی ہے تو لطف کچھ نیا ہی ہوتا ہے دراز دنیا کی ہائی اٹھ چوٹ جگہوں میں سے مانی جاتی ہے دراز چودہ ہزار سمندر تل سے چودہ ہزار پھٹ کی انچائی پر واقع ہے دراز میں جون جولائی کے مہینے میں بھی برف گرتی ہے اور اسی طرح دراز کے بعد دراز کے بعد اچھی کلومیٹر کے بعد لگ بگ دو گھنٹے کے فاصلے کے اوپر کرگل آپ کو دیکھنی کو ملے گا کرگل جہاں پر بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں کرگل اپنے آپ میں مشہور کرگل وار مہموریل سے بھی ہے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ کرگل مہموریل کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں لدہ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں دو ہزار دو ہزار دو میں جو جنگ ہندوستان پاکستان کی ہوئی اور انیس سو سنتالیس میں اس کے دوران جتنے بھی بھارت کے سینک شہید ہوئے ہیں ان کا جو وار مہموریل ہے وہ کرگل میں بنائے گیا ہے اس وار مہموریل کو دیکھنے کے لئے ہزاروں لوگ ہر سال آتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ کرگل سے لہے کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑا دریہ دکھتا ہے جس کا نام دریائے سندھ ہے اپنے آپ میں مشہور یہ دریہ پانی کی بڑی بڑی لہروں کے ساتھ آپ کا دل لباتا ہے بات کریں کرگل سے آگے لامہ یورو لامہ یورو ایک ٹاپ کی جگہ اس کو بتا جاتا ہے جو لگ بگ سمندر تل سے ساڑھے بارہ ہزار پھوت کی مچائی پر واقع ہے لامہ یورو میں جب بھی کوئی آتا ہے تو اپنے آپ کو ضرور یہاں پر نیچے اتر کر گاڑی سے نیچے اتر کر ایک فوڈو کلک کراتا ہے لامہ یورو لامہ جی کے نام سے مشہور ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سونہ مرگ کے کچھ بھی ہو سونہ مرگ لگ بگ ہر سال بیس سے پچیس لاکھ کے قریب سیلانی آتے ہیں اور اسی راستے کے اوپر شریعہ امرنات جی کی یاترہ بالتل بھی واقع ہے اس ویڈیو میں ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو سری نگر سے لے کر اس ویڈیو میں ہم آپ کو سری نگر سے لہلہ داکھ تک کی ہر وہ چیز دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو اس گرزوگائی سے بنائی گئی ہے جو بھی لہلہ داکھ کا رکھ کرتا ہے وہ ضرور ان جگہوں کا وزٹ کریں ناظرین جیسا کیا ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ دراس کا ایریا ہے دراس میں جولائی کے مہینے میں جیکٹ لگائی جاتی ہے دراس چودہ ہزار پھٹ کی انچائی پر واقع ہے اور دراس میں جون جولائی اگست کے مہینے میں بھی برباری ہوتی ہے اور لڈاک میں دو جگہیں ایسی ہے جو کافی ہائٹ والی ہے جس میں ایک دراس ہے اور دوسرا خردنگلہ ٹاپ ہے خردنگلہ ٹاپ کی ویڈیو بھی جو ہے نیکسٹ کچھ دنوں میں آنے والی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے چینل ایٹین نیوز کو سپورٹ کریں موسیقی 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 موسیقی